بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مواقع پر مفتی منیب الرحمن نے ان وزراء کو نہ صرف اپنے مکمل تعاون کی یقیندہ نہیں کرائی بلکہ ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپور بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ہمارے داراللوم جامعہ نعیمیہ میں ہمارے صوبائی وزراء جناب سید ناصر شاہ صاحب اور جناب سید گلی صاحب تشریف لائے ہم ان کے شکر بزار ہیں حکومت سندھ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے ہم اس میں پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے حوالے سے ہم اپنی مساجد کے پلیٹ فارم کو اس کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہمارے نزدیک تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ اس انسانی مسئلے سے احدہ برا ہونے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہمنٹیرین ایشو ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تمام خطبائے ملت تمام آئم گرام اور تمام علماء تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل تعاون کریں اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں میں سے اس حوالے سے شبہ سندھ کی حکومت نے اور وزیرالہ نے زیادہ ایکٹیوزم کا اور فعالیت کا مظاہرہ کیا ہے اللہ کرے کہ ان کی مہنتیں کامیاب ہوں اور ہمارا وطن عزیز پاکستان اس آفت سے اس وبا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے ہیں کورونا وارس سے گھبرائیں نہیں احتیاطی تدابی رپنائیں ہاتھ سابن سے بار بار کم از کم بیس سیکنڈ تک دھویں سینٹائزر کا بھی استعمال کریں پرحجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں خانستے یا چھینکتے وقت رومال، ٹیشو پیپر یا کونی سے مو اور ناک ڈھاپ لیں لوگوں سے ہاتھ مت ملائیں یاد رہے سہت مند افراد کے لیے ماسک کا استعمال ضروری نہیں ماسک کا استعمال صرف مستند ڈاکٹر کی ہدایت پر کریں چین، ایران، اٹلی اور کورونا وارس سے متاثرہ دیگر ممالک سے آنے والے افراد متوجہ ہو نزلہ، بخار، خانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں حکومت بنجاب کے نامزد کردہ ہسپتالوں سے اپنا ٹیبی معاینہ کروائیں حکومت بنجاب